بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ایک بکھ انگریز بڑھائیے دے دوجی بکھ دا نام قرآنیں ایک بکھ وچ رل گئی سب دنیا تے دوجی بکھ تو دور انسانیں ایک بکھ وچ بکھ نہیں غیرت دا تے دوجی بکھ وچ مقصد انسانیں اوہ فیس بکھ نہیں ہوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآنیں تک دل دیا نظران آل کدی تک دل دیا نظران آل کدی آواز اتھے رہن دیو میں تنگ نہیں کرنگا آواز اتھے کرو تک میں تو انہوں تنگ نہیں کرنگا پریشانہ آواز اتھے کرو تک دل دیا نظران آل کدی دل دار تو ود کے کونے ہن جو آپ گواہن اکھیاں دے غم خارت ود کے کونے انج ساری دنیا بوں سونے سرکارت ود کے کونے یہ تھی آواز پہلے کی تھی یہ بڑا مزہ آ رہا سی سننا رہا ہے پلے کوئی نہیں پہندہ سننا رہا ہے پلے کوئی نہیں پہندہ کسی مزہ نے کی کرو یار کچھ بھی نہیں کر دا تو انہوں تنگ نہیں کر دا سپیکر دے ہوتے کر دے ارز ایک میٹ جی گال سن لو میں تک کنل ٹیم نہیں لیا نامہ اونا خطیبہ جوانکہ میں نو ٹیم دیو میں تھے سرفراد ادرساہ انہوں لے کے آیاں ساڑے مہمانہ ایسن ساڑی اپنی کانفرنس میں مرکز چھڑ کے آیاں مہمانہ نو لے کے آیاں میں تو اڈا ٹیم تک کنل نہیں لے رہا حرون صاحب دا آرڈر بڑا سختی نوڑایا وڈے پاہی نے عرفان صاحب نے بڑا حکمن کیا چھوٹے پاہی نے عمرہ کر کے آئے نے کہ تسی لازمی گفتگو کرو ورنہ میرا کوئی شوق نہیں تک کنل تو انہوں پہ باند کرنے دا اس واسطے بے گئے ہو تو پھر محبت پیار نڑبا ہو تو اڈی کل میں پہلی وری آیاں تو اڈی زیارت کر کے میرا دل خوش ہویا ہے تو اڈا پتہ نہیں ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہویا ہے کہ نہیں ہویا حضرات بھئی گصہ کر دے ہو دے میں تقریر ختم کر دے نا تسی کر لو پھر توجہ میرے والے ویکھو نا سارے آپ اے تے عدب دے خلاف محفل دے خلاف گل اے کم نہ کرو اے تو اڈی محفل دے خلاف اس طرح گھسہ جڑے سارے نو آ گیا تھے میں گصے دے گل کر دے نا گصہ انسان دی فطرتے گصہ انسان دی لیکن گصہ جڑے اے نقصان دے گصہ نقصان ہی کر دے فیدہ کر دا فیدہ نہیں کر دا جس موقع تے بھی دیکھو گے گصہ جڑے اے نقصان کرے گا اخلاق محبت پیار جڑے نا انہاں فیدہ بڑے ہیں حضرات محترم ساڑھا معاشرہ ساڑھا ملک ملک پاکستان ایک کیوں زلیل ہو رہا ہے ملک دی تباہی کیوں ہو رہی ہے ساڑھے حکمران ایک دوجہ دے ہوتے غصہ کر رہنے ہیں انہاں دے غصے دی وجہ تو ساڑھے ملک دی تباہی ہو رہی ہے گل سمجھ آ رہی ہے میرے اور تو آڑے پیرو مرسد جناب محمد اچھی پڑھو غصہ رہے سل اللہ پھر کبھو سل اللہ تو اسی جاگنہ آتے میں تقریر باندھ کر نہیں ہے سل اللہ دل جان جی دینا لونائے ویسے اے بھی گالے آلے کہ میں سپیکر دا محتاج بھی نہیں انشاءاللہ سپیکر دا بغیر بھی گال لونائے لیکن تھوڑے جی موبت کرو پیار کرو دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سونائے اینجی رکھے یا رب نے نا چنکے پے اکم بدا براک وینا سونگے او دے ورگ بلا کوئی ہونائے او دا نام محمد سونائے او کی بیس پیکر دے او شان آتے او دا نام لونائے او دا نام جی دا فل کندہ بڑیا پرونائے او دا نام محمد سونائے اللہ خو اکبر میرے اور تو آڑے پیر و مرسد جناب محمد سل اللہ خو علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک بندہ چلا چلا آیا تے آن کے کہنے لگا حضور میں نو کوئی نصیت کر دیو میں نو کوئی وسیت کر دیو کائنات دے امام جناب محمد سل اللہ خو علیہ وسلم نے فرمایا اے در توجہ کرنا میرے آقا فرمان دینے اللہ تغزب غصہ کرنا غصہ کرنا دوسری بھی زہریاں غصہ کرنا خطیبہ تے بھی غصہ نہیں کرنا مولویان تے بھی غصہ نہیں کرنا اسٹے سیکٹری تے بھی غصہ نہیں کرنا تے سپیکر والے تے بھی غصہ نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا لا تغزب غصہ نہیں کرنا اللہ دے پیغمبر گال سمجھ اندر آگئی ہے اگلی گال سمجھاؤنا نبی پاک فرمان دینے اللہ تغزب غصہ نہیں کرنا حضور بندے واہ واہ تُس ہی بول دیں کیوں نہیں میرے آقا فرمان دینے غصہ کرنا اے کدہ فرمان ہے میرے تو اڈے پیرو مرسد جناب محمد اچھی پڑو صلی اللہ اللہ اے کدہ فرمان ہے بیٹا باپ نو قتل کر دے چاچا پتی جیا نو قتل کر دے پتی جے چاچے نو قتل کر دنے غصہ دی وجہ کر کے او غصے دے نقصان بڑے نے آو محبت کرو آو پیار کرو آو الفت کرو اللہ اکبر کتے یاد آئے امام زین اللہ بے دین رحمت اللہ لے اچھی قوو رحمت اللہ لے کون امام زین اللہ بے دین حضرت امام حسین کون حسین چین دین دائے قرار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے تُسینا بڑے ڈاڈے بندے نال جوڑ پو آتا ہے آج یہ بھولے بھولے کرو جی نا بڑے اچھے ساتھی نے بڑے اچھی جماعت وہ لڑے ہی اندے نے نہیں جی وہ تھوڑے نا تھوڑے دور مڑے بولو بس آئیلی گالے باکہ ساتھی نہیں یہ نا بھی ہو پہتے کوئی گالے لیکن تھوڑی محبت دے کرو یار اللہ اللہ چین دین دائے چین دین دائے قرار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے اکبری کھت کے قوو سبحان اللہ جنہ جنہ نو امام حسین دنر پیارے حچو کے قوو سبحان اللہ نعرہِ تکبیر بھئی سارے بولو ماشاء اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ شاننِ اہلِ بیت شاننِ امیرِ مواویہ شاننِ حسنِ حسین مولانا کاری حسن آباد صاحب اللہ زندہ بات مولانا زبیر ہے درسا میں مولانا نہیں میں تے ایمینٹ دے علماء دیا جوتیاں پالس کرنا نا میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں تھا بجو کرنا تے گوھر کرنا چین دین دائے قرار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے اونکو نانا موڑے آتے چین دائے سو خدا دی بلیاں چومین دائے زبان چوسا کے زبان چوسا کے بکھ اتار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے امام زینالابدین امام حسین رضی اللہ تعالی انہو دے بیٹے حضرت حسین کون نے حضرت علی دے بیٹے اجرز بجو کرنا حضرت امام زینالابدین اوننا چیکا مرو انہوں نے چھڑ دیو اندی جان میں چھڑ دیو امام زینالابدین ایسا طرح کر کے وضو کر رہنے وضو کر دیاں کر دیاں اتو برطن ڈگیا ہے لونڈی وضو کروا رہی ہے وضو کروا دیاں لونڈی دے ہاتھ دے امام زین العابدین دے موت وجہ تے موت زخمی ہو گیا امام زین العابدین نے غصے بریان نگامہ اتا چکیاں لونڈی والا اللہ اکبر تے لونڈی بڑی دنائے لونڈی بڑی سیانی ہے لونڈی بڑی اکل ماندے قرآن پڑھن والی لونڈی ہے ساڑھے ورگی گالاں کڑھن والی ساڑھے ورگی گالاں کڑھن والی نئی گلے کرن والی نئی مندے بولن والی نئی لونڈی بڑی دناتے بڑی سیاں نئی ہے آندھی کیے والکادی مینا لگائیدہ والکادی مینا لگائیدہ وے امام زین اللہ پہ دین گال سون لے اللہ دے بندے جڑے مومن ہوں دے نے انہ دیاں صفتہ دے وچوں ایک اے وی صفت مجودے اللہ دے بندے غصہ نہیں ہو کریا کر دے امام زین اللہ پہ دین گھصہ چھڑ دیتا ہے تیج لونڈی اگلا مقام پڑیا آندھی والا فین آنی ناس وے امام زین اللہ پہ دین اللہ دے بندے غصہ بھی چھڑ دین دینے اللہ دے بندے معافی کر دین دینے تو دوالے کوڑے کاری حسن آبت آئے گیا تے معاف کر دیا جی ہے کوئی گلہ کوڑیاں ہو گیا توجہ کرنا غصہ نہیں کرنا میرے اور تو آڈے پیر و مرسد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا میرے گوھر کرنا اے در میرے والتکنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تغزب غصہ نہیں کرنا اللہ دا قرآن کی اندہ والکا زمینہ لگائی اللہ دے مومن بندے غصہ نہیں ہو کریا کر دے اے در میرے کو میں آخری بات کرنا لگا دے گال مکان لگاں میرے اور تو آڈے پیر و مرسد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم مکہ چھڑ کے مدینے ٹور گیا اللہ تو ہنو بھی لے جائے اللہ میں نو بھی لے جائے اللہ اللہ مولانا حرون یاسر صاحب اور میرے چھوٹے پائی حرفانی ازدانی صاحب مدینہ بھی ویک کی آئے مکہ بھی ویک کی آئے مگال مکان لگاں جی اللہ اللہ نبی پاک مکہ چھڑ کے مدینے ٹور گیا مدینے دے اندر جا کے نبی پاک نے اپنی فوج انہوں تیار کیتا ہے فوج انہوں تیار کر لئیے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں مکہ فتح کرنا چاننا فوج انہوں تیار ہو گئیے یہ سارا مشورہ ہو گیا ہے اے لو پیجا